ہیلو گائز تو جیسا کہ ہم نے پچھلے اپسوڈز میں دیکھا تھا کہ لینڈونگ اپنی سیل سیمبل ماسٹر کی پاور یوز کر کے جنگ لیگ کو ہرا دیتا ہے اور اس مقابلے کو جیت لیتا ہے اب جیسا کہ تیہ ہوا تھا کہ جو ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی اسے سلیسٹریل پول میں جین اور یینگ انرجی کو اوبزرب کرنے کا موقع ملے گا اس لئے سب انرجی کو اوبزرب کرنے کے لئے اس پول کے اندر چلے جاتے ہیں سلیسٹریل پول جین اور یینگ انرجی سے بھرا ہوا ہوتا ہے سب ایک ایک کر کے اس کی انرجی کو اوبزرب کرنے لگتے ہیں لیو یو اور زی یوئی انرجی کو بہت تیزی سے اوبزرب کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے لینڈونگ بہت پریشان ہو جاتا ہے اسے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اگر ایسا چلتا رہا تو ساری انرجی وہ دونوں حاصل کر لیں گے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا تب ہی مارٹن وہاں آ جاتا ہے وہ لینڈونگ کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس اس انرجی کو تیزی سے اوبزرب کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن وہ طریقہ تب ہی بتائے گا جب لینڈونگ اس کے ساتھ پول کے نیچے کی گہرائی میں چلے گا لینڈونگ اس کی شرط مان لیتا ہے اب مارٹن اسے وہ طریقہ بتاتا ہے لینڈونگ مارٹن کے بتائے ہوئے طریقے کو یوز کرنے لگتا ہے وہ اپنی انرجی سے ایک سرکل بنا لیتا ہے جس سے ین اور یینگ انرجی تیزی سے اس کے اندر سمانے لگتی ہے اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق انرجی کو اوبزرب کر لیتا ہے اب جیسا کہ اس نے مارٹن کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ سلیسٹیل پول کی گہرائی میں چلا جاتا ہے پول کے نیچے ایک بہت بڑی گفا ہوتی ہے گفا کے اندر ایک انرجی کی بال رکھی ہوتی ہے جس کے اندر وارٹر پائیتھن کی سول قید ہوتی ہے مارٹن اسے بال کو چرانے کا کہتا ہے مگر لینڈ ہوں گے ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے تب ہی مارٹن سٹون کی دنیا سے باہر نکل آتا ہے اس بال کے ساتھ جین جوان انرجی کے تین موٹی بھی رکھے ہوتے ہیں مارٹن اسے کہتا ہے کہ اگر تم ان تین موٹیوں کو حاصل کر لو تو تم تین مہینوں کے اندر جوان ڈن کی سٹیج تک پہنچ سکتے ہو اب کیونکہ مارٹن نے لینڈ ڈانگ کی ہیلپ کی تھی اس لئے اس کے بدلے لینڈ ڈانگ مارٹن کو اس بال کی انرجی اوبزورب کرنے میں ہیلپ کرنے لگتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اس بال کی انرجی کو اپنے اندر ٹرانسفر کرتا ہے وہ انرجی سے بھڑی بال ٹوٹ جاتی ہے اس بال سے ایک بہت بڑا وارٹر پائیتھن باہر نکل آتا ہے اور باہر آتے ہی مارٹن پر اٹیک کر دیتا ہے یہ دیکھ کے مارٹن لینڈ ڈانگ کو سٹون کے انرجی ایکٹیویٹ کرنے کا کہتا ہے اور بھاگ کے سٹون کے انرجی میں چلا جاتا ہے اب دونوں اس انرجی سے وارٹر پائیتھن پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اس کے اٹیک سے خود کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں اس اٹیک کے بعد مارٹن اپنی ڈیمن پاور ایکٹیویٹ کر لیتا ہے وہ خود کو ایک ڈرائگن میں ٹرانسفرم کر لیتا ہے اور اس سے اس وارٹر پائیتھن کی پوری انرجی اپنے اندر ٹرانسفرم کر لیتا ہے اس فائٹ کے بعد وہ بہت تھک چکا تھا اس لئے ریسٹ کرنے کے لئے وہ سٹون کے دنیا میں چلا جاتا ہے اب لینڈ ڈانگ اس پول سے باہر نکل آتا ہے لینڈ ڈانگ کی جیت پر پریزیڈنٹ اور سو بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی لینڈ ڈانگ انہیں بتاتا ہے کہ اس نے پول سے بہت زیادہ انرجی ابزارب کر لی ہے لیکن اسے اس انرجی کو اپنی پاور کے ساتھ شامل کرنے کا طریقہ نہیں آتا یہ سن کے سو اسے ایک بک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بک کے اندر انشن ٹیکنیکس لکھی ہوئی ہیں جس سے تمہیں کافی ہیلپ مل سکتی ہے یہ دیکھ کہ لینڈ ڈانگ بہت خوش ہو جاتا ہے اب وہ اس بک کی ٹیکنیکس کو اپنی پاور کے ساتھ ملانے لگتا ہے حالانکہ کچھ دن پہلے سٹون کی دنیا میں عجیب سی گھٹنائے ہو رہی تھی لیکن اب وہاں سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اب لینڈ ڈانگ جن یوان موٹی سے اس کی انرجی اپنے اندر ٹرانسفور کرنے لگتا ہے وہ پہلی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے لیکن جب وہ دوبارہ ٹرائی کرتا ہے تو اسے اوبزورب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب یہاں ریویل ہوتا ہے کہ گرینڈ فادر نے اپنی پاور سے جو موٹی بنایا ہوتا اس میں یوان ڈان کے چار سٹارز تھے لیکن لینڈ ڈانگ نے جو موٹی بنایا اس میں آٹھ سٹارز ہیں یعنی اب وہ یوان ڈان کی انیشل سٹیج پہ پہنچ چکا ہے وہ اس پاور کو ڈیسٹنی سول سیمبل کے ساتھ بھی ملا لیتا ہے جس سے وہ سیل سیمبل ماسٹر کی دوسری سٹیج سے بھی آگے چلا جاتا ہے اب یین سیٹی میں لینڈ ڈانگ کی پوری فیملی آ جاتی ہے اپنی فیملی سے دوبارہ مل کے لینڈ ڈانگ بہت خوش ہو جاتا ہے وہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ وے ٹانگ کو مقابلے میں ہارا دے گا یہ سن کے گرینڈ فادر اپنی یوان ڈان پاور سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے تب ہی لینڈ ڈانگ بھی اپنی نیو پاور سے اس اٹیک سے خود کو ڈیفینڈ کر لیتا ہے اصل میں گرینڈ فادر اسے ٹیسٹ کر رہا تھا کہ وہ وے ٹانگ سے مقابلہ کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں لیکن جب وہ لینڈ ڈانگ کی یوان ڈانگ کی انیشیل سٹیج دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے صرف گرینڈ فادر ہی نہیں یہ دیکھ کے پوری فیملی بھی بہت خوش ہو جاتی ہے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب لینڈ ڈانگ آسانی سے وے ٹانگ کو ہرا دے گا اب اس مقابلے کا دن آ جاتا ہے وے ٹانگ بلڈ ولف گینگ کے پریزیڈنٹ یوئی شین جبکہ لینڈ ڈانگ گرینڈ ماسٹر سو اور زی جوئی کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے دونوں رنگ میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں دونوں اپنی پاورز یوز کر کے ایک دوسرے کو اپنی اپنی یوان ڈان کی سٹیجیں دکھانے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ فائٹ شور ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اسی بچ رویل ہوتا ہے کہ وے ٹانگ نے اپنی پاورز سے رنگ کے باہر ایک بیریر بنایا ہوا ہے جس سے کوئی بھی اس رنگ سے باہر نہیں جا سکتا اب وے ٹانگ اپنے پاورفل پنچز سے لینڈ ڈانگ پر اٹیک کرنے لگتا ہے اس کے پنچز اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ لینڈ ڈانگ ان سے خود کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا تب ہی لینڈ ڈانگ ڈیسپنی سول سیمبل کی پاوری یوز کرتے ہوئے دوبارہ سپائرل سٹوم اٹیک بنا لیتا ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے وے ٹانگ تھاؤزنڈ سپلٹنگ فیسٹ سے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اب دونوں کے پاورفل مووز ایک دوسرے سے کلائیڈ کرنے لگتے ہیں لینڈ ڈانگ اپنی پاورز کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیتا ہے جس سے اس کا اٹیک وے ٹانگ پر بھاری پڑ جاتا ہے اب وہ اپنے اٹیک سے وے ٹانگ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور لینڈ ڈانگ اس اٹیک میں ہٹ ہو جاتا ہے اصل میں جب لینڈ ڈانگ وے ٹانگ کو مارنے والا تھا تب ہی وے ٹانگ اپنے ساتھی کو اشارہ کرتا ہے جس سے اس کا ساتھی کن ٹین کو پکڑ لیتا ہے اپنی بہن کو خطرے میں دیکھ کے اس کا دیان بھٹک جاتا ہے اور وہ اٹیک اسے آکے لگتا ہے اب وے ٹانگ اپنی فل پاور سے ایک اٹیک لانچ کرتا ہے وہ اس سے لینڈ ڈانگ پہ اٹیک کر دیتا ہے لینڈ ڈانگ وے ٹانگ کے اٹیک سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن آخر میں وے ٹانگ کے اٹیک لینڈ ڈانگ کو ہٹ کر جاتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ ہٹ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مانتا وہ دوبارہ سے کڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے وے ٹانگ اپنی انرجی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے وہ پھر سے لینڈ ڈانگ پہ اٹیک کر دیتا ہے لینڈ ڈاؤنگ اس کے اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا اٹیک بہت پاورفل ہوتا ہے جس سے لینڈ ڈاؤنگ کا سپائرل سٹورم ٹوٹ جاتا ہے اب جیسے ہی سپائرل سٹورم ٹوٹتا ہے تو لینڈ ڈاؤنگ اور ویڈ ڈاؤنگ کی انرجی اس اٹیک میں مرج ہو جاتی ہے جس سے لینڈ ڈاؤنگ مٹیریالائز سپیرٹ نیڈل بڑھا لیتا ہے اب وہ ان نیڈل سے ویڈ ڈاؤنگ پہ اٹیک کر دیتا ہے وہ نیڈلز اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ اس رنگ کے بیریئر کو توٹی ہوئی سیدھا ویڈ ڈاؤنگ کے ساتھی کو جا لگتی ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لینڈ شاہیو اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اور کن ٹین کو بچا لیتا ہے اسی بھی اس گرینڈ ماسٹر پہلے باہر کھڑے ہوئے ویڈ ڈاؤنگ کے آدمیوں کو مارتا ہے اور پھر اندر والے کو لینڈ ڈاؤنگ اپنی بہن کو صحیح سلامت دیکھ کے بہت خوش ہو جاتا ہے اب پھر سے دونوں کے بیچ فائٹ شروع ہو جاتی ہے لینڈ ڈاؤنگ اپنی پاور سے وائنڈر گیٹ سیل اٹیک بناتا ہے اور اس کی چوتھی سٹیج انلاگ کر لیتا ہے اب اس نیو اٹیک سے وہ ویڈ ڈاؤنگ پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اسے سب لوگوں کے سامنے ہرا دیتا ہے ویڈ ڈاؤنگ اپنی ہار سوئی کار کر لیتا ہے لیکن لینڈ ڈاؤنگ کہتا ہے کہ یہ مقابلہ ہار اور جیت کا نہیں بلکہ زندگی اور موت کا ہے اب لینڈ ڈاؤنگ سپیرٹ نیڈلز ایکٹیویٹ کر کے ویڈ ڈاؤنگ پہ اٹیک کر دیتا ہے یوئی شین اس فائٹ میں انٹرفیر کرنے والا ہوتا ہے لیکن پریزیڈن شاہ وین جن اسے روک لیتا ہے اب لینڈ ڈاؤنگ کی سپیرٹ نیڈلز ویڈ ڈاؤنگ کے بیریئر کو توڑتے ہوئے اس کے پار چلی جاتی ہیں جس سے ویڈ ڈاؤنگ وہیں پہ مر جاتا ہے اور لینڈ ڈاؤنگ اس فائٹ کو جیت لیتا ہے اب اس فائٹ کو کافی دن گزر جاتے ہیں لین فیملی یین فیم سٹی میں شفٹ ہو جاتی ہے لینڈ ڈاؤنگ گرینڈ ماسٹر کے ساتھ ٹریننگ کرنے رکھتا ہے تاکہ اپنی پاور کو اور زیادہ بڑھا سکے اسی بیچ گرینڈ ماسٹر اسے بتاتا ہے کہ میں سیل سیمبل ماسٹر کی چوتھی سٹیج پہ ہوں اور اس سٹیج کے بعد پانچویں سٹیج آتی ہے جسے سول سیمبل ماسٹر کہتے ہیں یہ سٹیج اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ صرف سوچنے سے ہی انسان پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے اگر اس سٹیج تک پہنچنا ہے تو تمہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی لینڈ ڈاؤن کہتا ہے کہ وہ پوری کوشش کرے گا اور گرینڈ ماسٹر کا نام پوری دنیا میں روشن کرے گا اور اس کے ساتھ ہی سیزن ون یہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو سیزن ون کے اپیسوڈز کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سیزن ٹو کے اپیسوڈز کو ایکسپلین کروں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تینک یو